تو یہ دیکھجئے ہماری مائلو آئیوئی ہے نیچے انڈا دینے کے لئے اور یہ ادھر آکے انڈا دیتی ہے ہمیشہ اس لئے ہم نے کیا کیا ہے اس کی چادر بچھا دی ادھر تو یہ مائلو ہمارا ادھر ہی انڈا دے گی اور یار یہ دیکھے یار اس مرگے کو ہم نے علیتہ سے اس لئے بند کیا اس مرگے کے حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا مویتے لگتا اس میں کوئی وائرس آگیا بہت زیادہ اس کی حالت خراب ہے ابھی کیا کرتے ہیں یار اس کو نکالتے ہیں باہر مرد یار نکال دو اس کو باہر تو اس کو جا کے زیبا کرا آتے ہیں کیونکہ یار کوئی پتہ نہیں اس کا کسی بھی ٹیم مار سکتے ہیں کہ ایک آنکھ بھی نہیں کھو رہا مرگی کی حالت کیا ہو گیا زیادہ بیمار ہو گیا کل ہم نے اس کو میڈیسن دی تھی تو ہم نے کہا تا کل تک ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو ابھی کیا کرتے ہیں اس کو جا کے زیبا کراتے ہیں کیونکہ فائدہ کوئی نہیں ہے ایسی مار جگہ تو ضائع ہو جگا دشان یہ پکڑو مرگا اور جا کے کسی مرگی والی دکان سے اس کو گئی ہمیں زیبا کرتے ہیں مرگا یہ بہت بیمار ہو گیا ہے اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو جلدی سے فہران جاؤ کاسم کو سال لے کے جاؤ سردی سے لگی نہیں سردی نہیں لگی دوستو ہم ساری مرگیاں اپنی اس کے اندر بند کرتے ہیں ساری ہماری مرگیاں اس کے اندر رہتی گرم ٹھیک تو لیکن ہم نے اس مرگے کو اس لئے علیدہ سے نا اس کیج کے اندر بند کیا ہوتا ہے کیونکہ دو تین دن ہو گئے بیمار تھا اسی طرح ہم نے کہا یہ وائرس کے دوسری مرگیاں میں نہ پھیل جئے تو اس کو جا کے زیبا کراتے ہیں اور اس کا چکن بھی ہمارے کام آجے گا کیونکہ ہم اپنے بنگو کو چکن ڈالتے ہیں نا تو ہماری بنگو کے کام آجے گا چکن بنگو کو ڈالتے ہیں تو گھر آپ کو پتا ہو گئے یہ جو ہمارے کبوتر ہیں ان کو 18 سے 19 دن ہو گئے انڈوں پر بیٹھے ہوئے تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا چھلکا بھی پڑھا ہے یہ دیکھیں یہ چھلکا پڑھا ہے تو مجھے لاغ رہا ہے کہ بچہ نکل چکا ہے اس کا تو میں نے ویسے تھوڑا سا ہلکا سا اس کو اٹھایا ہے تو نیچے سے ایک انڈا بھی نظر آ رہا ہے تو یار میرے خیال سے ابھی تک صحیح طرح بچے نکلے نہیں ہے تو کل تک ان کے بچے بھی نکلیں گے تو کل والی ویڈیو میں آپ کو ان کے بچے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ اور یادہ چھلکا پڑھا مہین تو میرے شاکب عمر پڑھا ہے کہ نکل چکا ہے بچہ ہے ابھی ہم اس لئے نہیں اس کو اٹھا رہے کیونکہ آج بہت زیادہ سردی ہے اگر اس کو اٹھایا ہے جو ہماری کل والی ویڈیو کی فیش بیمار ہوئی تھی تو کل ہم نے اس کو بہت کوشش کیا بچانے کی لیکن وہ سروائیو نہیں کر سکی یہ بچاری مار چکی ہے بجلی پھر نہیں ہے تو جب بھی بجلی جاتی ہے ایک دو گھنٹہ آتی نہیں ہے بجلی جس کی وجہ سے ہماری مچلی پھر پریشان ہوئی ہوتی ہے تو انہیں اکسیجن کی وجہ سے کوئی نے کچھ مچلی کو کچھ ہوئیتا ہے یہ مچلی بھی میرے خیال سے اکسیجن کی وجہ سے مر ہی ہے تو یہ دیکھے بہت دکھ ہو رہے ہیں ہماری بیچاری مچلی مار گئی ہے اور یہ چھوٹی والی ویڈری پڑی ہے ابھی کل بہت اس کی حالت خراب تھی یہ بیچاری بھی سروائیو کر سکی تو دو دو ہماری مچلی ایک ٹائم پر مار گئی ہیں یہ ہم نے کبھی سوچا مہین تھا ہماری اتنی پیاری فش مرے گی یہ ہم کب سے لے گئے تھا ہم ٹو منٹس ہو گئے جبکہ ہم یہ لے گئے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک تھی اس کو کچھ نہیں ہوا تھا لیکن پتہ نہیں کل کیا ہو گیا یہ بیچاری مار گئی ہے تو ابھی کیا کرتے ہیں اس کو جا کے کہیں راکھ دیتے ہیں نیچے جا کے دفن آ دیں گے اس کو دفنانے جار تھا عمر کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایسی دفنانی ہے ہمارے پاس بنگو ہے تو اس کو اس کا گوشت کھلا دیتے ہیں تو میں ایک 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 سوچو بنگو کے ایک دفع چیک کرتے ہیں ہماری بنگو کھاتی ہے اس کا گوشت بنگو بنگو یہ کھا رہی ہے چلو ہماری جو بھی مچھلی مار جائے کرے گی تو کیا کرتے ہیں ایسے بھی یہ فشیز ہوتی تھے اس طرح جب پانی سے نکل جائے تو یہ خود ہی وہ ہو جاتی ہے یہ حلال ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے اپنی فشیز کو نہ بنگو کو کھلا دی کریں کم از کم ضائع تو نہیں ہوگی تو گھائی سیدھے کہ یہ فش کھا رہی ہے تو یہ روز یہ کیا کریں کہ ہمارے پول پر جمپ کر کے تو کوئی نے ہماری فش کھا جائے کرے اگر اس کو مزہ آ کے فش کھانے کا تو یہ کچھ بھی کر سکتی ہے ابھی کہ کرتے ہیں اٹھا دیتے ہیں عمر اس کا آگیتے فش ہیں اگر اس نے کھا لی تو اس کو مزہ آ جائے چھوٹی کھا رہی ہے چھوٹی کھا دیتے ہیں چھوٹی اس کو کھا دیتے ہیں بڑی ولی اٹھا لیتے ہیں چھوٹی ویسے بھی ہماری ختم ہو گیا فشیز یار دوستو یہ دیکھیں چھوٹی ہماری ساریہ کر کے ختم ہی ہو گیا صرف یہ دیکھیں تین فشیز بچی ہے نا تین ہی چار بچی ہے دو مولی فشیز بچی ہے بلیک لکی ہے وہ در پیچھے چھپی ویا اور ایک وہ دوسری چیتا والی بچی ہے ہماری بنگو کھا چکی ہماری چھوٹی ولی فش اس سے مزہ آ گیا کھانے کا چلو خیر ہے چھوٹی ہے اس کو کھلا دی چھوٹی جو ہمارے پاس ہے نہیں یہ بڑی ولی اٹھا لیتے ہیں اس کو نہیں کھانے دیں گے اس کو آج مزہ تو پھر روز سے ہماری فشیز کھا جائے کریں گے تو دوستو یار میں اس کو دفنانے لگا تھا میں نے سوچ دیا دفنانے سے اچھا ہے یہ ویسے بھی مٹی میں ڈی کم پوز ہو جائے گی اس سے اچھا ہے کہ اپنی بنگو کو کھلا دیتے ہیں کم از کم یہ تو ویسے بھی میٹ ہی کھاتی ہے ہم اس کو چکن ڈالتے ہیں تو آج یہ فش بھی کھا لے گی تو کھانے دیتے ہیں یار اس کو فش ٹھیک ہے نمبر کھا لیں یہ فش وہ چھوٹی کھا لیے چھوٹی کھا لیے اس نہیں دیکھ اس کی صرف گردن رہنے کی ان کو پتا ہوتا ہے نا تو یہ اس کا اولا دوسرا حصہ کھا لیتی ہیں صرف اس کی اس نے گردن رہنے دی یہ دیکھے چھوٹی سی تو فش کو تو کھا گیا یہ وہ بھی کھا لیے وہ دیکھوں تخاف کر یہ بھی کھا رہی ہے تو جنہیں ہماری بینگو کھا رہی ہے فش کو ہم کے کرتے ہیں اپنی جا کے دوسرے پیٹس کو جا کے ڈالتے ہیں ڈائیٹ کیونکہ سب کو لگی ہوگی گو اور فشیز کو بھی کچھ نہیں ڈالا فشیز کے لیے دیکھیں ہم نے یہ علیدہ سے نا ایک یہ رنگ لگایا کیونکہ جب بھی ہم کھانا ڈالتے ہیں دیکھیں اس کے انہیں تھوڑا تک کھانا پڑا ہے یہ صبح کا تو جب بھی ہم کھانا ڈالتے ہیں فلٹر اپنی طرف کھینچ لیتا اور فلٹر سارا اپنے اندر کھانا سٹور کر لیتا تھا اور فلٹر بھی جلدی گندا ہوئیتا تھا آپ کیا کریں گا ہندہ کے بعد اس رنگ کے اندر کھانا کریں گے کھانا ابھی یہ کرتے ہیں اس کے انہیں ڈالتے ہیں کھانا اور چیک کرتے ہیں ایک دفعہ کیسا کام کھا رہی ہے یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا اس کے اندر فشیز کو بھی جب ادھر آئیں گی نا فشیز جب فشیز ساری ادھر گھوم کہیں گی تو ان کو نظر آ جائے گا کھانا ان کی ڈائیٹ تو یہ ضرور کھائیں گی کیونکہ یہ صبح بھی کھا چکی ہے ایک دفعہ ان کو پتہ یہ ادھر ڈائیٹ پڑھی گیا ہے اس طرح سے ہماری تھوڑی سی ڈائیٹ کی بچے تو ہو جائے گی نا ساری فلٹر کھانچ لیتا اپنی طرف یہ دیکھیں گائز بنگو کا کہہ رہی ہے ہماری مائلو مرگی کے ساتھ جا کے پنگے لے رہی ہے تو مائلو نے اس کو مار گیا چونچ اب ڈائر گیاب نہیں جائے گی اس کے پاس اور ہم نے ایک انڈا اس کے پاس رکھا ہم چیک کرنے کے لئے کہ یہ بھی ہماری مرگی کھڑک تو نہیں ہوگی کیونکہ اس مرگی نے بتاؤں کیا کیا ہے کتنے عمر انڈے دے چکی ہے مرگی پندرہ دو اور دے چکی ہے مرگی کھڑک наверное بشک مرگی ہے پندرہ ڈائی رہی ہے لیکن تک دیکھتے در ہی کڑھیں گی اے GrayUnis پڑ دے گی تیرا ہوں جاتا پہنچا کو سفر حال شکل کرتے ہیں امار کیا کرتے ہیں ایک دفا پھر اپنا نسکالتے ہیں انداء کرتے ہیں انداء کرتے ہیں انداء کرتے ہیں مرگی یہ کا اور ہی ہے یہ ہے یہ تھوڑا سا کیا ہے یہ اس کے چون جا کے پاس ہم بیٹھے اس لئے ہی کس پارا انڈا تھوڑا دو رکھونا چیک کریں اگر یہ کڑا کو ہوگی تو اس کے نیچے بھی سارے انڈے راگ دیں گے یہ ہے اب یہ واکے میں یہ تو بڑی خوشی بلی بات ہے ہماری مرگی بھی کڑا کو ہوگی ہے ایک ہی مہینہ یہ زیادہ ہمیں دو مہینے ہوئے ہیں اپنا سیٹ اپ شروع کرتے ہوئے تو دو مہینے کے اندر اندر یہ دیکھیں ہمارا ایک بوتر نے پہلا بھی انڈے دی تھی وہ بھی انڈوں میں بیٹھے تھے لیکن وہ ہم سے اوڑ گئے اور یہ دوسرا پیر ہے جس نے انڈوں میں سے بچے بھی نکال دیا ہیں یہ دیکھیں یہ چھلکا بھی پڑا ہے تو یہ پکا اس کے اندر سے بچہ نکل گیا جس کو ہم نے کل اٹھا کے آپ کو بھی دکھائیں گے ہم بھی دیکھیں گے چین دن ہماری چیزیں ایک بوتر کا پیر بیٹھا وینڈے کے اوپر اور یہ ہماری مرگی بھی کڑا کو گیا اور وہ جو بلیک والی بھی ہے وہ بھی کڑا کوئی بھی ہے تو اس کے بچے سے پانچ دنوں میں نکل آنے کیوں کہ اس کو کافی دن ہو گیا عمر کتا ٹائم ہوا اس کو بیٹھے ہوئے سولہ دن ہو گیا سولہ دن ہو گیا تو دوستو پانچ چھ دن زیادہ سے لگیں گے اس کے بھی بچے نکلنا شروع ہو جیں گے جیسے ہی کبوتر کا میرے خواہ سے بچہ نکل چکا ہے تو اس مرگی کے نیچے کیا کرتے ہیں عمر اس کا بھی نیچے گاس گوس بنا کرنا تو اس کو بھی بٹھاتے ہیں اب بھی سی پکی کرو کہ نہیں ہوں شام کو بٹھائیں گے یہ چیک کریں گے اگر شام تک نہ ڈیس اٹھی نہ مجھے کیا پتا چلا کہ یہ ساری چیزیں کے پیڑ فل ہیں کیونکہ ان سب کو دانہ پانی عمر نے ڈال دیا پہلے کا تو میں تھا ان کو دانہ پانی ڈالیا تھا یہ دیکھیں اس کا یہ ڈبا بھی بڑھا ہے اس کا ابھی کافی دان ہے اور یہ جو گاس سوڑی سے پڑھی ہے یہ ریبٹس نے کھا لیئے ابھی بھی ایک ریبٹ کھا رہا ہے اور ہمارے سارے بڑز اور یہ ریبٹس وغیرہ سب کا پیڑ فل ہے تو ابھی فائدہ کوئی نہیں ڈالنے کا تو ابھی کیا کرتے ہیں نیچے جا کے دیکھتے ہیں بلکہ ریبٹس نے گاس کم کھائی ہے دیکھتے ہیں ریبٹس یہ کھاتے ہیں یہ ہمارے باقی بڑز بھی آ کے کھانے شروع ہیں کیونکہ ان کو بھی کافی شوک اس طرح کی چیزیں دیکھانے کا تو کیا کرتے ہیں ریبٹس کو ڈال کے دیکھتے ہیں جاؤ ریبٹس کو بلاو یہ کھار ہے اور دیکھیں بی بی ڈیکس کو بھی اتنا شوک اس طرح کی چیزیں دیکھانے کا اور یہ بھی ڈال دیتے ہیں اور مر جاؤ جلدی سے باقی ریبٹس کو لیکھو یہ آگیا ایک ہمارا ریبٹ اسے بھی سمجھ میں آگیا اور یہ بھی آگیا اور بنگو کیوں آگیا ہے بنگو کو ابھی بکھلا کے آئے تھے ہم کھانا تھوڑی سے پہلے یہ ویسے گھومنے کے لیے آئی اوپر اور اس کے اندر کچھ نہیں پڑا وہ پڑا جو یہ دیکھیں ریبٹس کے نشوک سے کھا رہا ہے یہ بنگو بنگو فش کھا یہ ہے یہ دیکھیں فش کھا کے آگیا اس کا بھی لگتا ہے پیٹ فول ہو گیا اور مرگیں مرگیاں سے پہلے کھا لیا تھا ادھر سے اور یہ ریبٹس بھی کھا رہے ہیں ہم ساری چیزوں کے ہو گئے پیٹ فول ہیں تو گائز میں نیچے آئے ہیں مجھے کا مطلب چلے لائٹ آگیا ہے فلٹر دے کے پورا جوشو خروش سے چال رہا ہے اور کتنی دیکھیں ہوا اکسیجن دے رہا ہے کتنی فشز خوش ہو رہی ہیں اور کھانا بھی ادھر پڑا رہا ہے کیونکہ کھانا ہم نے ان کو پہلے ڈال دی تھا اس لئے یہ کھانا اور ان کا بھی پیٹ فول ہو گا اور فلٹر بہت ہی تیز عمر کام کر رہی ہے ان کے لئے زیادہ نقصان دے تو نہیں ہے کتنا تیز ہے زیادہ تیز چاہ رہا ہے اس کا پریشر بھی نہیں کام کر سکتے خیر ویسے بھی تنے ٹائم سے رہ رہی ہیں رہ لیں گے ابھی بھی تو دوستو آپ نے آجولی ویڈیو میں دیکھا کہ ہماری یار ایک یہ وائٹ والی جو کرسٹل وائٹ فش ہے اتنی پیاری فش تھی یار وہ مار چکی تھی کال اکسیجن کی وجہ سے تو ہم نے کہا کہ اس کو ضائع نہیں ہونے دی ہم نے کہا کہ اس کو بنگو کو کھلا دیا بنگو بھی بڑی خوش ہو گیا تو ہمیں بھی یار خوش ہی ہو گیا کہ یار فش ضائع نہیں ہوئی کم از کم اور ہمارا یار ایک مرگا کیا ہوا ہے کہ یار بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو اس کی حالت خراب تھی تو اس کو تو ہم نے زبا کرنے کے لئے بیج دیا اور ہماری ایک یہ مرگی گری والی ہے یہ جو آپ نے دیکھئی ہے یہ بھی کڑک ہو گیا یہ ایک انڈے کے نیچے بیٹھی بھی ہے اور یہ ہمارے پیجنز ہیں ان کے اندر سے بھی کال تک بچے نکل جائیں گے انڈو میں سے تو وہ بھی آپ کو کل دکھائیں گے تو دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملیں گے کل ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ